تاریخی کانٹنٹ کی کھوج اور تاریخی امارتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہم اس وقت ڈسکا میں موجود ہیں اور پہلی تاریخی امارت یعنی ایک بڑا گردوارہ جو کہ کوٹ رامداس میں تھا وہاں سے اب ہم جا رہے ہیں فتح پنڈر گاؤں ہیں فتح پنڈر میں اس سے بھی بڑا یہ گردوارہ جس کے تقریباً پچاس دروازے ہیں اور اس کے بارے میں کافی انٹریسنگ فیکٹس ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے وہاں پر جا کر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے جا رہے ہیں اس وقت فتح پنڈر گاؤں میں وہاں پر جا کر آپ کو دکھاتے ہیں وہ پچاس دروازوں والا تاریخی گردوارہ تو چلیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانا سلام علیکم ناظرین نائم خالد آپ کے حاضر ایک اور نئے ہسٹوریکل ویلوگ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیچھے بیلڈنگ ہے یہ اب تک دیکھی جانے والی اور اب تک جو ہم نے ویزٹ کی ہیں اس چینل پر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں یہ ان سب سے بڑی بیلڈنگ اور سب سے ہسٹوریکل بیلڈنگ ہے اس کے ہسٹری بھی کچھ جو ہے انٹریسٹنگ ہے وہ دیکھنے کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بیلڈنگ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے گروہ نانک کا ج جو کہ فتح پنڈر گاؤں گروہ دینکل دیکھنے کی descob ιدھت کرتے ہیں کہ سکتے ہیں گروہ نانک کا سکتے ہیں گروہ نانک کا جس ایک بہت بڑی ہسٹوریکل تاریخی امارت جو کہ دور سے ہی اپنا روب دب دبا دکھا رہی تھی تو اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کی ویڈیو بنانے کے لیے ہم پہنچے ہیں یہاں پر ایک چیز کی حرانی ہے کہ یہاں پر مجود جو بزرگ ہیں حالانکہ وہ مسلم تھے وہ مسلمان تھے لیکن بار بار ہمیں تلقین کر رہے تھے کہ یہاں پر آپ نے گردوارے کی بے حرمتی نہیں کرنی اگر آپ نے کسی بھی قسم کی بے حرمتی کی تو پھر آپ آپ نتیجہ خود بگتیں گے تو وہ بار بار ہمیں تلقین کر رہے تھے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارا مذہب وہ ہر قسم کی عبادتی جگہیں وہ عبادت کا مرکز ان کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور ان کی تظیم کرنے کے لیے کہ بار بار کہا جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سامنے پنجابی لکھی ہوئی ہے تو یہ وہ واحد بیلڈنگ ایسی تھی جس پر پنجابی میں یعنی خالسی زبان جو انڈین پنجابی ہوتی ہے اس میں کافی کچھ موجود تھا یہ آپ دیکھیں یہ سامنے ایک سلیپ بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بیلڈنگ کے اوپر یہ سامنے جو ہے یہ بھی پنجابی لکھی ہوئی ہے تو یہ جو لوگ پنجابی پڑھ سکتے ہیں یا پنجابی جانتے ہیں کائنلی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہاں پر کیا کچھ لکھا ہوا ہے بڑی امیزنگ یہ بیلڈنگ جس کے چالیس دروازے سائیڈوں کو بنے ہوئے ہیں اور دس دروازے تقریباً اوپر والے آخری پورشن میں یعنی تین منزلہ یہ امارت ہے اور تینوں منزلوں میں ٹوٹل پچاس دروازے جو ہیں وہ اس بیلڈنگ کے بنے ہوئے ہیں تو یہ بڑی حران کون چیز تھی ہمارے لئے تو یہ پیچھے سے یہ سیڑھیوں کا نظام بنا ہوا ہے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر والی منزل پر جانا اور پھر تیسری منزل تک جانے کے لئے یہ سیڑھییں بنی ہوئی ہیں تو وہاں تک بھی جا کر ہم دیکھیں گے سیڑھیوں کے اوپر جا کر جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ایک پنجابی میں موجود یہ سلپ بنی ہوئی ہے سیل تو کسی حد تک زوم کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش ضرور کی ہے لیکن ہمیں پنجابی آتی نہیں تو کائنلی جو لوگ پنجابی جانتے ہیں وہ کائنلی کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس پر تو یہاں پر جو سکھوں کا نشان ہوتا ہے وہ نشان بھی بنا ہوا ہے مذہبی نشان وہ نشان آتی یہاں پر کافی زیادہ جو ہیں بلڈن کے چاروں طرف میں بنے ہوئے ہیں تو اس سائیڈ پر بھی کافی زیادہ دروازے اور کافی آلی شان یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو یہ بھی تقسیم ہند سے پہلے کی بلڈنگ کافی آلی شان بلڈنگ اور کافی بڑا یہ گردوارہ بنا ہوا ہے تو اس گردوارے میں جانے کیلئے جوتے وغیرہ اتار کر پورا اس کا تقسیم کا خیال رکھتے ہوئے ہم جاتے ہیں کیونکہ بار بار ہمیں بزرگ جو ہیں وہ روک رہے تھے کہ آپ نے جوتوں سمیت اندر نہیں جانا تو یہ بڑی چیز ہے یار بے شک یہاں پر عبادت کرنے والے سیکھ لوگ جو ہیں وہ مجود نہیں لیکن یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں تو چلیے عثمان صاحب جوتے اتاریں اور چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ اندر سے اس کی کیا صورتیال اس وقت مجودہ تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہے ایک دو ویڈیو میں کیوں کہ جو معایدہ ہوا تھا مقام مدینہ میں جو معایدہ ہوا تھا اس میں واضح لکھا گیا تھا کہ مذہبی چیزیں جو ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا تو یہ دیکھیں یہ اینٹ جو ہے اس کو رگڑ کر اس کی کٹائی کر کے اس کو گول کر کے اس کے نقشنگار بنائے گئے ہیں بلڈنگ کے اور جو پلر وغیرہ ہیں وہ اینٹوں کو گول کرتے ہوئے پلر بنے ہوئے ہیں یہ سیمٹ کے پلر نہیں ہیں اور یہاں پر نقشنگار واضح کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنائے گئے اوپر والی منزل کی جو ہے وہ چھہتہ ٹوٹ چکی ہے نیچے فرش پر ماربل وغیرہ پتھر وغیرہ لگایا گیا ہے جو سینٹر والی جگہ ہے مین جو امارت کا درمیانی جگہ جہاں پر عبادت ہوا کرتی تھی یہ اس کا چھہتہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جتنے زیادہ چاروں طرف پر یہ چاروں اطراف یہ دروازے اور پلر بنے ہوئے ہیں انہوں نے اتنا خوبصورت اس جگہ کو بنایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ دروازے لکڑی کے جو ہیں وہ ابھی تک ان کے تختے قائم دائم ہیں ایک سائٹ پر یہ کھڑکی علماری بنی ہوئی ہے جس پر کتابیں رکھی جاتی ہوں گی مذہبی کتابیں وہ اس جگہ پر رکھی گئی ہوں گی تو کچھ ایسی ہی صورتیال دوسری بیلڈنگ بھی ہے دوسری امارت یعنی کہ دوسری منزل جو ہے اس پر بھی اسی طرح کی کھڑکی علماریاں بھی بینی ہوئی ہیں اور دروازے بھی بنے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پچاس دروازوں والا یہ گردوارہ بہت بڑا گردوارہ ہے ابھی تک جتنے بھی دیکھیں ہم نے ان سب میں سے یہ سب سے بڑا گردوارہ بنا ہوا ہے تو بزرگ بتا رہے تھے کہ اس کی ویڈیو وائرلوں نے سے جو ہے وہ گورنمنٹ تھوڑی سی حرکت میں آئی ہے اور میکمہ یا کاف جس کے انڈر یہ بیلڈنگز آتی ہیں تاریخی امارت آتی ہیں انہوں نے تھوڑی سی حرکت کی اور اس کو تھوڑا سا سیو کرنے کی کوشش ضرور کی ہے تو چلیے یہاں سیڑھیوں سے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں دوسری بیلڈنگ پر کیا کچھ مجود ہے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میرے خیال سے ٹوٹ پوٹ کا کافی شکار ہو چکی ہے جگہ اور یہاں پر یہ دیکھیں اس جگہ پر تو راستہ ہی نہیں ہے آگے جانے کا یہ راستہ نیچے گر چکا ہے پول یعنی پول بنا ہوا تھا اور نیچے جو لینٹر پڑا ہوا تھا وہ گر چکا ہے تو چلیے اوپر والی منزل پر آپ جاتے ہیں تیسری منزل پر جی میں اور عثمان بھائی اس وقت ہم تیسری منزل کے قریب آ چکے ہیں تیسری منزل پر یہ دیکھیں یہاں پر جو راستہ بن ہوا ہے یہ بھی نیچے سے ٹوٹ فوڈ کا شکار ہے اور کافی کافیہ تک گر چکا ہے درانے پر چکی ہیں اور یہاں پر ایک پیپل کا درخت جو ہے وہ کافی اس نے قبضہ جمع رکھا ہے اس رستے پر تو یہاں سے گزرنا بھی کافی مشکل ہے لیکن بڑی مشکل سے اور بڑی دور جا کر آپ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے ہم پہنچیں عثمان بھائی دیکھیں کہاں سے کیسے گزرے ہیں دیکھیں جی عثمان بھائی کتنی مشکل سے وہاں پر بیٹھ کر اس گردوارے کی اوپر سے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ اسی طرح میں بھی آپ کے لیے یہ کانٹنٹ لے کر آیا ہوں کافی مشکل سے تو آپ سب نے ہماری محنت کو ضرور دیکھنا ہے اور ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اپنی رائے کے بارے میں تو چلیے چلتے ہیں نیچے اور دوبارہ سے گردوارے کا جو اندرونی حصہ ہے دوبارہ سے دیکھتے ہیں عثمان ہے در جو ہے کافی مشکل میں پڑا ہوا ہے ویڈیو بنانے کے لیے میں نے اسے کہا تھا بار بار کہ یار ٹھیک نہیں ہے جگہ ٹوٹنے والی ہے گرنے والی ہے تو بہتر ہے کہ ایسی خستہ ہمارت کو یہ خطرہ نہ لیا جائے لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے سبسکائبر کے لیے اور اپنے فالورز کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے کوئی بھی خطرہ مہ لے سکتے ہیں جی تو ہم دوبارہ سے آ چکے ہیں نیچے اور یہ دروازے لکڑی کے جو ہیں وہ آج بھی قائم ہیں یہ دیکھیں اور یہ سینٹر والا جو ہاتھ بنو ہے یہ عبادت کے لیے تھا اوپر کی چھتیں دونوں گر چکی ہیں اور آہاں تابی بھی قائم ہے جہاں پر عبادت کی جگہ تھی وہاں پر ماربل وغیرہ پتھر وغیرہ لگا ہوا ہے جتنی بڑی اور عالی شان یہ بلڈنگ ہے یہاں پر بھی مذہبی لوگ جو ہے وہ کافی تداد میں آتے ہوں گے اور یہاں پر عبادت کرتے ہوں گے اور اس جگہ کی رونکیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہوں گی لیکن اب نہ وہ لوگ رہے نہ وہ رونکے رہیں لیکن یہ بلڈنگ آج بھی ٹوٹے پھوٹے نشانات کے ساتھ موجود ہے تو میکمہ آکاف نے اب کسی حد تک اس کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی ہے یہاں پر پلر وغیرہ لگائے گئے ہیں اور سائیڈوں پر بھی جو اس کی چار دواری تھی وہاں پر بھی جو ہے وہ قبضے کے نشانات بنے ہوئے ہیں تارے وغیرہ لگا کر بار وغیرہ لگا کر اس کو جو ہے وہ قبضہ بتایا گیا ہے کہ یہ اتنی جگہ اس گردوارے کی ہے اور یہاں پر جو مویشی وغیرہ باندے گئے تھے وہ کھلوائے گئے تھے لیکن دوبارہ سے لوگوں نے جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لیا ہے یہاں پر یہ ایک سلیپسی مجھے نظر آ رہی ہے اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ پنجابی میں لکھا ہوا ہے مٹا کر اس کو سیدھا کر کر دیکھتا ہوں کہ اس پر کیا کچھ مجود ہے لیکن مجھے پڑھنا نہیں آئے گا کیونکہ ہم یہ خالسی پنجابی جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے تو یہ اگر کوئی دوست پڑھ سکتا ہے تو کائنڈلی وہ کمنٹ کر کے لازمی بتائے کہ اس پر کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس کو سیدھا کرتا ہوں میرے خیال میں یہ الٹی سائیڈ کو ہے اس کو سیدھا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ کائنڈلی لازمی آپ نے بتانا ہے کس پر پنجابی میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ وہ پلر ہیں جن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ میک میاک آف نے اس بلڈنگ کے چاروں اطراف میں یہ پلرز لگا کر تارے مگرہ لگا دی ہیں تاکہ یہاں پر قبضہ گروپ جو ہے اس سے چھڑایا جائے اس کو لیکن ابھی بھی یہاں پر کافی قبضہ گروپ مجود ہے تو یہاں پر ایک دروازے کی جو سردل ہے وہ پتھر سے بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی پنجابی خالصی لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے یہ لازمی کمنٹ کر کے بتائیے کہ کوئی دوست اگر جانتا ہو اور اس کو پڑھ سکتا ہے جی ناظرین تو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بہت ہی عالی شہن اور تاریخی امارت کی ہسٹری اور یہ بہت بڑی امارت ہے انشاءاللہ نیکس آنے والی ویڈیوز میں بھی اسی طرح تاریخی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگے بان